محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیت کی جب پہلی مرتبہ آپ حضرت شیخ عمید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کی ذات میں روحانی جوہر بھاپ لیے اور قدر و احترام سے کھڑے ہو کر آپ سے بغلگیر ہوتے ہوئے فرمایا محمد غوث آؤ مرحبا مرحبا حاضرین کو تشویش ہوئی کہ اس شخص کو غوث کے رتبے پر پہنچنے سے پہلے ہی غوث کہہ کر پکارنا کیسا ہے تو حضرت شیخ عمید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک نیک فال ہے ان کے والد نے پہلے ہی سے ان کا نام غوث رکھا ہے سید محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ کی روحانی عظمت اور مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تصوف کے کم بیش چودہ سلسلے آپ کو اپنا پیشفہ اور رہنما تسلیم کرتی ہیں آپ سفر کے دوران کوزہ مسلح اور ایک اساسات رکھتے تھے آپ کے روحانی اور علمی کمالات کی بدولت آپ کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا حاکمین وقت آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے اور سینکڑوں لوگوں نے آپ کی بدولت اسلام قبول کیا آپ کی تصانیف جواہر خمسہ اور عاد غوثیہ لہیات الخواس اور بحر حیات سے آج بھی لوگ مستفید ہو رہی ہیں آپ نے پندرہ رمضان المبارک نو سو ستر ہجری کو وسال فرمایا آپ کا مزار مبارک آج بھی گوالیار میں مرجہ خلائق ہے